اس کے انفرمیشن سے لیس ویبینار میں ویلکم کرتا ہوں انجم مختار آپ سب دوستوں سے مخاطب ہوں اور میں یہاں تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں کافی بڑی ماشاءاللہ سے تعداد ہے مختلف فیریات سے پاکستان کے مختلف شہروں سے ہیں دوست اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انڈیا سے دوست ہیں اور مختلف ممالک سے دوست ہیں تو تمام دوستوں کو برپور ویلکم میں انتظار میں تھا کہ کچھ تعداد بڑھے تو پھر میں اس کا آغاز کروں اس ویبینار کا جیسا کہ آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بہترین قسم کی پروموشن جو ہے وہ چل رہی ہے ہماری اور وہ پروموشن ایک ایسی پروموشن ہے جو شاید اس سے پہلے نیٹ پورک مارکیٹنگ میں اتنی بہترین قسم کی جو پروموشن ہے وہ شاید نہیں کسی نے ارگنائز کی تو آپ تمام دوست بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں یہ فیڈ بیک آگے پیچھے سے مارکیٹ سے بڑا اچھا آ رہا ہے اسی حوالے سے آج کا یہ ویبینار ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کے وہ جو دوست جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹین 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 کی اس پروگرام میں جوائننگ کی ہے ان کو بیسیکلی بیسیک انفرومیشن دی جا سکے کہ وہ آگے جو ہے انہوں نے کس طریقے سے اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے اور یہ جو ان کا یہاں پہ سائن اپ ہوا ہے بیسیکلی صرف یہ سائن اپ نہیں بلکہ ان کو کس طریقے سے آگے جو ہے وہ لے کے جانا ہے تو ابھی بھی کچھ لوگ سائن اپ ہو رہے ہیں ویبینار اٹینڈ کرنے کے لیے تو میں آپ تمام دوستوں کو میں ایک دو منٹ میں ہی میں اس کو سٹارٹ کر دیتا ہوں وجہ یہ کہ جس وقت یہ سٹارٹ ہوگا کچھ نئے دوست ہیں اور آپ تمام دوست چونکہ جانتے ہیں کہ جس وقت چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد شاید چیزیں سمجھنا آ رہی ہوں اس لیے میں ایک آدھ منٹ مزید لیتا ہوں تاکہ سارے دوست جنہوں نے اٹینڈ کرنا ہے وہ یہاں پہ ہوں اور سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک question کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سکرین صحیح ہے سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آواز میری clear آ رہی ہے تو یہ اگر کوئی دوست مجھے yes no کر دے تو اوکے 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 گود 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 بہت سارے دوستوں نے yes everything is fine اوکے ڈن ٹھیک ہے yes 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 اوکے it's okay it's all thank you بہت بہترین اور آپ نے بڑا زبدست قسم کا فوری رسپونس دیا سارے دوستوں نے گود ہو گیا چلیں سر ہم آپ آج کے اس ویبینار کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ دوست جانتے ہیں کہ جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک سلائیڈ شو کی ہوئی ہے five steps to success پانچ کون سے وہ ایسے steps ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ success ایک بڑی success جو ہے وہ یقینی ہے تو اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کی goal setting تو goal setting کا نام تو ہم نے کافی سنا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا goal ہے آپ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو آپ کہاں جانا چاہتے ہو کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تو بہت سارے دوستوں نے یہ نام سنو ہوتا ہے بچپن سے یعنی یہ چیز سننی ہوئی ہوتی ہے اور بہت سارے دوستوں ہیں وہ لڑکپن میں یا بڑے ہو کے سنتے ہیں اس چیز کو لیکن goal goal تو بہت سارے لوگوں نے سنو ہوتا ہے goal جیسا ہے کہ فٹبال کھیلتے ہیں تو اس میں بھی ایک goal ہوتا ہے آپ بھاکی کھیلتے ہو تو اس میں بھی ایک goal ہوتا ہے تو بنیادی طور پر اسی goal کی اگر ہم example یہاں پہ لیں تو بے شک دو ٹیمیں جناب بہترین کھلاڑی موجود ہوں دونوں ٹیموں میں اور دونوں ہی ٹیمیں جناب آؤٹ کلاس قسم کے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ فٹنس کے حوالے سے بھی بہترین ہوں سب کچھ ٹھیک ہو اور وہ ہاکی کا کھیل ہو یا کرکٹ کا کھیل ہو اور مد مقابل دو ٹیمیں اتنی تگڑی ہوں اور اس میں ریفری بھی ہو باقی کمنٹیٹر بھی ہوں سارے آڈینز بھی ہوں یعنی تماشائی بھی برپور ہوں پورا گراؤنڈ جو ہے وہ کچھا کچھ بھرا ہوا ہو اور جناب اس کے بعد میچ کا آغاز ہو اور آغاز کے اوپر ٹیمیں ایک دوسرے پہ بہترین طریقے سے حملہ آور بھی ہوں لیکن پتہ یہ چلے کہ کوئی ایک ٹیم جس وقت بال لے کے دوسری ٹیم کی سائٹ پہ جب جائے اور وہاں پتہ چلے کہ وہ گول پوسٹ تو ہے ہی نہیں وہ لگانا بھول گئے تو آپ ذرا امیجن کریں کہ کیا حال ہوگا اس میچ کا کیا حال ہوگا اس گراؤنڈ کا اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا تو بیسیکلی وہ ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ جا کے اس ٹیم نے حملہ کرنا ہوتا ہے اور اسی گول پوسٹ میں جب تک وہ بال نہ جائے تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس ٹیم کے کتنے گول ہوئے ہیں اور یہی حال یوں سمجھ لیں کہ اسی اگزمپل کو ہم لیتے ہیں تو گول ڈریم یہ مختلف چیزیں ہیں لیکن ڈریم بیسیکلی وش سے شروع ہوتا ہے اور وش خواہش ہوتی ہے خواہش کو اگر آپ تبدیل کر لیتے ہو اپنے ڈریم میں تو پھر وہ ڈریم جس ڈریم کو آپ حاصل کرنے کے لیے تہیہ کر لیتے ہو کہ بس آپ اس ڈریم کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے اور آپ پھر اس کے لیے عملی اقدامات جس وقت اٹھانا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی آپ کی کیا کہتے ہیں سٹرنٹ میں آپ کی اس گول میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو گول سیٹنگ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کوئی گول سیٹ کریں اور اپنا کوئی ایک منزل کا تحیون کر لیں کہ مجھے کہاں جانا ہے کس لیول پہ مجھے کس لیول کی سکسیس لینی ہے اور وہ ڈیسین آپ کا اپنا ہوتا ہے اور ڈیسین اسی وقت مزہ کرتا ہے جس وقت اس آپ کے آپ کے اس ڈیسین کے پیچھے آپ کا کوئی بہت بڑا ڈریم موجود ہو کوئی برننگ ڈیزائر ایسی ہو جو آپ کو مجبور کرے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس گول کو پانے کے لیے تو گول تو پائیں گے تب کہ جب یہ سیٹ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کام تو شروع کرتے ہیں لیکن اس کام کے اندر نہ ان کو وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا چل رہے ہوتے ہیں چلو صبح اور شام اس پر کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کام کو نہ اس انداز سے انجوائن ہی گھر پا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ گول جو ہے وہ ان کا نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ اتنی چاہت نہیں ہوتی سم ٹائم ہم کسی دوست کے کہنے پر شروع کر دیتے ہیں کوئی کام سم ٹائم ہم کسی اپنے بڑے کے کہنے پر شروع کر دیتے ہیں سم ٹائم ہمیں ویسے ہی وہ ایک ہوا ایک ریلہ سا چل رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی یہ کام شروع کر دیتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کی دیکھا دیکھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں یا کسی کے کہنے پر جب کام شروع کیا جاتا ہے اس میں اور جب آپ خود اپنی دلچسپی سے اپنی مرضی سے کسی کام کو سیلیکٹ کرتے ہو یا کسی کے کہنے پر آپ نے شروع بھی کر دیا تو اب کیا ہے کہ جس وقت آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کو یہ سمجھ آنا جیسے جیسے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے no doubt آپ کو کسی نے دھکا دیا ہوگا کسی جگہ لیکن وہاں پر جس وقت آپ نے کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اور آپ کو انڈرسٹینڈگ ہوئی کہ یہ تو وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے واقعی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر لیول پر لے جا سکتا ہوں اور بہت زیادہ اپنی جو ہے وہ میں کامیابیاں سمجھ سکتا ہوں یہاں پر اور وہ جو میں خواب سوچا کرتا تھا وہ جو میرے ڈرین تھے میں یہاں سے یہ پورے کر سکتا ہوں اب جس وقت یہ چیز آپ کے اندر آنا شروع ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے اب آپ کے ورکنگ سٹائل چینج ہو جاتا ہے اب آپ کا کام کرنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے آپ کی باڈی لینگوچ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ کو بہتر طرف لے کے جاتے ہو آپ پروفیشنل اپروچ کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور یہ جو چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ گول سیٹنگ کی طرف جاتے ہیں اپنا گول سیٹ کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے راستے بھی نکلنا شروع ہوتے ہیں آپ خود کو میسج بھی دیتے ہو کہ یار مجھے واقعی یہ چیز یہاں سے آپ کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میں یہاں سے حاصل کر دوں گا تو گول سیٹنگ کے اوپر جو اصل بات ہے یہاں پہ وہ جو دوست میں سب دوستوں سے مخاطب ہوں جو پہلے سے بزنس کا حصہ ہیں ان سے بھی لیکن خصوصی طور پہ میں آج آپ وہ نئے دوست جنہوں نے ابھی سائن اپ کیا ہے یہ ٹین 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 ہمارا جو پروگرام ہے اس میں تو آپ دوستوں سے میری خصوصی گزارش ہوگی کہ آپ کو ایک بہت ہی قیمتی قسم کی ایک زبردست قسم کی ایک آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے دوست یہ کر چکے ہوں گے لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ کو جو ٹین پاؤنڈ ویلیو کی دہ لائن کوڈ کی ٹریننگ ملی ہے یہ دہ لائن کوڈ کی ٹریننگ آپ یہاں پہ جا کے ضرور اس کو اٹینڈ کریں اور کوشش کریں کہ وہ جب دہ لائن کوڈ کی ٹریننگ آپ اٹینڈ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس سپینڈ ڈائری ہو اور آپ اپنے پاس نورس بنا لیں اور وہ دوست جو میبی کہ ان کے راستے میں تھوڑی سی ایک چیز رکاوٹ آ رہی ہو کہ جی ہمیں وہ ٹریننگ تو چونکہ انگلیش میں ہے اور اس وجہ سے ہمیں انگلیش آتی نہیں لہٰذا آپ نے جناب جیسے ہی دیکھا کہ وہ انگلیش صاحب بول رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ میرے کدھر کام کی چیز ہے نہیں دوست بہت بڑے آپ کے کام کی چیز ہے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے دوستوں میں جس سینئر نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے جس سینئر دوست نے آپ کو اس اپرچونٹی اس بہترین قسم کی اپرچونٹی سے آپ کو انٹروڈیوز کروایا ہے اس اپنے سینئر دوست کے ساتھ بیٹھئے اور آپ یہ گول سیٹنگ اس میں آپ کو حقیقی معنیوں میں گول سیٹنگ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور وہ دلائن کوٹ کی ٹریننگ آپ جس وقت لیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یار واقعی آپ جس پلیٹ فارم پہ یہ چیز آپ کو دی گئی ہے جیسے آپ کو لیو نے یہ اپرچونٹی دی ہے می بھی آپ لیو میں کامیابی بہت بڑی سمیٹیں نہ سمیٹیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اگر آپ نے دلائن کوٹ کی ٹریننگ لے لی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کی ایک دفعہ نہیں سمجھ آتی دوسری دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ آپ جیسے جیسے اس ٹریننگ کو دو تین چار پانچ دفعہ سنیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک چیز ریالائز ضرور ہوگی کہ یار واقعی یہ وہ چیز ہے جو میری زندگی میں بہت بڑی چینج لاسکتی ہے اور آپ اپنی زندگی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ اس فیلڈ میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں دلائن کوٹ کی ٹریننگ کو فالو کر کے دلائن کوٹ کی ٹریننگ کے اوپر عمل کر کے تو گول سیٹنگ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ گول سیٹنگ کے لیے آپ دلائن کوٹ کی ٹریننگ لیں یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ میں اسی وجہ سے یہاں پہ آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ گول سیٹنگ یہ گول سیٹنگ آپ کو سب سے اچھے سے جو پتا چل سکتی ہے وہ دلائن کوٹ ٹریننگ سے پتا چل سکتی ہے اور میں یہاں پہ اس کو چھوڑ کے اس وجہ سے جا رہا ہوں یہ جن لوگوں نے یہ ٹریننگ نہیں لی چاہے وہ لیو کے پرانے ممبر ہیں چاہے وہ ایک سال دو سال کے ممبر ہیں پانچ سال کے ممبر ہیں اگر آپ نے دلائن کوٹ کی ٹریننگ نہیں لی تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلا کام آج جب یہ ویبینار ختم ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو فری جس وقت کریں گے تو آپ نے یہ دلائن کوٹ کی ٹریننگ جو ہے وہ لینی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ حقیقی معنیوں میں گول سیٹنگ چیز کیا ہوتی ہے اور ہماری زندگی میں گول سیٹنگ کرنے سے ہم کتنا جو ہے وہ کتنی زیادہ بہتری لا سکتے ہیں اور ہم کیا چیز مس کر رہے ہوتے ہیں جس وقت ہماری زندگی میں کوئی گول ہمارا سیٹ نہیں ہوا وہ ہوتا تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ ساری کی ساری ہے دلائن کوٹ کی ٹریننگ آپ کو ٹوٹل فری آف کاس مل رہی ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا اب جب آپ گول اپنا سیٹ کر لیتے ہیں زندگی میں آپ نے گول سیٹ کر لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پہ چونکہ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بزنس میں بھی انسان جاتا ہے کسی بھی کاروبار کو شروع کرتا ہے تو سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کے لوگوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق اور لوگوں کے ساتھ اس کا کیا لیندین ہے لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسا ہے تو آپ نے اب اس انڈسٹری میں جب آپ آئے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری میں تو آپ نے آپ نے سکس اگر حاصل کر لی ہے تو پہلا سٹپ آپ نے کلیر کیا کہ آپ نے اپنا کوئی بھی زندگی کا گول سیٹ کر لیا وہ گول آپ نے اپنی اپنی پرسنل لائف کے لیے سیٹ کیا آپ نے اپنی پرسنل لائف کے لیے سیٹ کیا تھا یا آپ نے اپنا وہ گول سیٹ کیا اپنی فیملی کے لیے یا آپ نے اپنا وہ گول سیٹ کیا کسی معاشرے میں کسی اچھائی کے لیے آپ نے کوئی سوشل ایکٹیویٹی کرنی تھی اس کے لیے آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے یا آپ نے کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی آپ کو پسندے آپ نے اس کے لیے کوئی گول سیٹ کیا ہے یا آپ کے ریلیجن کے حوالے سے آپ نے اپنا کوئی گول سیٹ کیا ہے تو کوئی بھی آپ کے جو گول بھی آپ نے سیٹ کی ہیں اور اس کے لیے پھر آپ نے اپنا تارگٹ بھی بنا لیا ہے کہ یہ میرا گول ہے اور اس کو میں نے اتنے عرصے میں اچھیو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مارکیٹ میں نکلنا ہوتا ہے اور مارکیٹ میں جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کونٹیکٹ لسٹ آپ نے اپنی بنانی ہے کونٹیکٹ لسٹ جیسے آپ کو یہ اپرچونٹی ملی خوبصورت سی اپرچونٹی ملی تو یقینا جس وقت آپ اس اپرچونٹی کو آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ اپرچونٹی اپنے لیے بہت اچھی لگی اس کے ساتھ ساتھ انسان کی پرخواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قریبی اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو بھی یہ اپرچونٹی دے سکوں ان کو بھی اس کا بینیفٹ ہو سکے تو اس مقصد کے لیے آپ کا دوسرا جو کام ہے وہ ہے آپ اپنی ایک کونٹیکٹ لسٹ بنائیں اور کونٹیکٹ لسٹ آپ کے پاس لوگ موجود ہوتے ہیں موبائل فون پہ ہوتی ہے اور آپ کے ویسے آپ کو زبانی کچھ لوگوں جو وہ نام یاد ہوتے ہیں لیکن کونٹیکٹ لسٹ میرے دوست ایسا بنانی ہے کہ کونٹیکٹ لسٹ جب آپ بنانے بیٹھیں گے تو آپ اپنی کسی ڈائری کے اوپر اگر موبائل فون پہ نام ہیں تو موبائل فون سے ناموں کو ڈائری کے اوپر لکھنا ہے اور ان کے کونٹیکٹ نمبر آپ نے یعنی ان کا موبائل فون نمبر لکھ لینے ہیں اور وہ جو دوست ہیں آپ کے وہ جو ریلیٹیو ہیں آپ کے کس سٹی کے ہیں کس کنٹری کے ہیں تو آپ نے وہ اس کی ڈیٹیل وہاں پہ اپنی ڈائری میں یہ آپ لکھ لیں یہ کونٹیکٹ لسٹ آپ کی جو ہے وہ بیسیکلی راہ مٹیریل کے طور پہ یوز ہوگی یہاں پہ اور آپ کی نیم لسٹ میں ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو جو ہے وہ اس میں اضافہ کرتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک ایسی تعداد موجود ہو کہ آپ کسی کو ان میں سے لازمی نہیں ہے کہ سب کو یہ آپ پیش کریں گے یہ اوپر جنٹی یقیناً آپ پھر اس کے اوپر جس وقت یہ کونٹیکٹ لسٹ آپ کی بن جائے گی تو آپ اس کونٹیکٹ لسٹ کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ یار یہ جو میرے دوست ہیں یہ تو واقعی بہت زیادہ اس اپرجنٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی میں اپنا گول سیٹ کر لیں اور وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے کچھ چیزیں وہ اگر سیکھ جائیں تو وہ واقعی بہت بڑی جو ہے وہ ان کو کامیابی مل سکتی ہے تو آپ ان چند لوگوں کا انتخاب کر لیں گے جن کو آپ نے یہ اپرچنٹی پیش کرنی ہے جس طریقے سے آپ کو یہ اپرچنٹی پیش کی گئی تھی تو کونٹیکٹ لسٹ جو ہے وہ آپ ناموں کی فیرس بھی اس کو کھا جاتا ہے تو اس کونٹیکٹ لسٹ کو آپ نے یعنی اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ یہ آپ کی ڈائری کے اوپر ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ کے دماغ میں ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے موبائل فون میں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو کوئی بھی دوست یاد آتا ہے کوئی ریلیٹیو یاد آتا ہے جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں یا واہ اس دوست کے لیے تو یہ واقعی زبردست اور یہ یہاں آکے بہت بڑی کمیابی لے سکتا ہے اور اس کی کمیابی سے میں مجھے کتنی خوشی ہوگی مجھے کتنا جو ہے وہ سیٹسفیکشن ملے گی آپ سوچ رہے ہوتے ہو وہ ٹریننگ ختم ہوتی ہے پھر وہ دماغ میں ہی بات اس وقت ہو رہتی ہے لیکن بعد میں چونکہ کونٹیکٹ لسٹ آپ نے اپنی ڈائریوی اگرہ پہ نہیں بنائی ہوتی تو پھر وہ سن ٹائم نگل جاتی ہے چیز آپ کے دماغ سے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کونٹیکٹ لسٹ آپ کی ڈائری کے اوپر ہونی چاہیے اور ہر ایک جو ہے وہ آپ دیفائن کریں کہ یہ کون کون سی یہ جو شخص ہے یہ کون ہے اور اس کی یعنی اس کا ایمیل اڈریس اس کا موبائل فون نمبر اور اس کی سٹی کا نام اور پھر آپ آگے چل کے اس کے ساتھ آپ کے کیسے ریلیشن ہیں اور وہ شخص کیا اس کی نیڈ کیا ہے اس کی دلچسپیاں کیا ہیں تو یہ چیزیں جس وقت آپ کو پتا ہوں تو پھر ان میں سے جن کو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ آپ نے اپنے ان دوستوں کو پرکھا اس کے اوپر پھر اس کے بعد آپ نے دیسائیڈ کیا کہ ہاں یار اگر آپ کی نیملس فرض کرتے ہیں سو دو سو یا تین سو یا پانچ سو لوگوں کی فیرست بند چکی ہے تو اس میں سے آپ پانچ دست کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کا انتخاب کرنے کے بعد اب آپ ان کو جو اس کے بعد تیسرا نمبر کا کام ہے وہ آپ ان کو اپروچ کریں گے اور ان کو اپروچ کرنے کے لیے آپ کے پاس یعنی آپ اپنے سینئرز ہیں ان سے یہ چیزیں سیکھ بھی لیں گے اور آپ نے خود آسانی سے یہ بات آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے اپروچ کیا تھا یہ اپرچونٹی جو آپ کو پیش کی گئی اس کے لیے کسی نے کسی دوست نے آپ کو اپروچ کیا ہوگا کہ دوست انہوں نے رابطہ کیا ہوگا آپ سے کہ ہاں فلان صاحب آپ کا جو بھی نام ہے تو انہوں نے رابطہ کر کے آپ سے کوئی بات کی ہوگی کہ یار میں آج کل ایک ایسا ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں یا میں آج کل ایک ایسا کام کر رہا ہوں جس کام کو کرتے ہوئے اور میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہا ہوں میں ایک ایسے کام سے منسلک ہوا ہوں کیونکہ وہ کام سیکھنے اور سکھانے کا ہے اور وہ کچھ لرننگ کا کام ہے اور ایسی لرننگ جو آپ کو ایک زندگی میں کامیاب کر سکے learn how to become successful in life تو ایسی لرننگ جو آپ کو زندگی میں کامیابی دے سکے میں ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور مجھے بڑا ہی بہترین اور اچھا فیل ہو رہا ہے اور وہ لرننگ لینے کے بعد مجھے زندگی کا ایک تو مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے direction پتا چل گئی اس سے پہلے مجھے یہ direction کا understanding نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے کہاں جانا ہے میرے اندر وہ کون سی وہ powerful چیزیں ہیں جو میں اگر ان کو اپنا لوں اور ان کے اوپر میں کام اگر کروں تو میں زیادہ successful ہو سکتا ہوں اپنی فیلڈ میں اپنے کام میں تو جیسے مجھے اس فیلڈ میں آنے سے مجھے اپنا آپ جو ہے وہ بہتر کرنے کا موقع ملا تو میرے دوست میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی میں اس platform پہ وہ learning دلواز سکوں جس learning نے میری زندگی میں تبدیلی لائی ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے اس دوست کو جس طریقے سے آپ کو approach کیا جاتا اب آپ approach کریں گے اور approach انتہائی decent طریقے سے انتہائی respect کے ساتھ آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں گے approach کرتے ہوئے آپ اپنے اس دوست کو جس کو آپ approach کر رہے ہیں اس کی عزت کا بھی خیال کر کے یعنی ایک بہترین professional جو business man ہوتا ہے یا کسی کو آپ نے کبھی نا اب آپ کو تھوڑا سا میں اس کو understand کروانے کے لیے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ sometime ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی product بیچنے والے لوگ آتے ہیں product بیچنے والے لوگ جس وقت آپ کے گھر تک رسائی حاصل کرتے ہیں آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں تو sometime آپ کو اس product بیچنے والے کو آپ نے اب بھی اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا ایک گلی میں آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ کے پاس کوئی product لے کے پہنچا تو اس نے جب دروازے پہ دستک دی آپ کے یا اس نے bell آپ کی بجائی تو آپ کو اس کی آواز نہیں اچھی لگی اور even آپ آپ کو برا لگا کہ یا یہ بندہ کیوں آ جاتا ہے اور اس کی بار بار آپ کو آوازیں sometime سنائی دیتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو کوئی اور product بیچنے والا آیا لیکن اس کی آواز اور اس کے الفاظ اتنے اچھے تھے کہ sometime آپ نے وہ چیز نہیں بھی لینی تھی لیکن اس کی آپ تک وہ product پہنچانے کا طریقہ کچھ آپ کو اتنا اچھا لگا کہ آپ نے وہ product اس سے لے لی تو یہ چیز ہے وہ اس شخص کی approach وہ salesman وہ sale کرنے والا کس انداز سے approach کر رہا ہے تو آپ اپنے کسی دوست کو اپنے کسی prospect کو جب approach کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہلے prepare کر لیں آپ اپنے آپ کو پہلے ready کر لیں کہ آپ کس دوست کے پاس جا رہے ہو اور اس دوست کی آپ کو ساری کی ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ کس نیچر کا ہے اس کی طبیعت کے سنداز کی ہے اس کو کون سی چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی یا کس سنداز سے میں گفتگو کروں گا آپ نے اس دوست سے تو اس کو وہ چیز اچھی لگے گی تو آپ کی approach sometime بہت ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہم آپس میں بہت frankness ہوتی ہے اور بہت آپ کی گفتگو بڑی بے تکلفانہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے اب ایسے دوست کے پاس جس وقت جائیں گے اور آپ آج کوئی نئی چیز لے کے اس کے پاس جا رہے ہو اور آپ ہو تو ویسے نارملی تو آپ بڑے بے تکلف ہیں اس دوست کے ساتھ آپ کی approach اس کے ساتھ ہمیشہ ایسی رہی ہے کہ بے تکلفی والی گفتگو رہتی ہے لیکن آج آپ نے اس اپنے دوست کو جب approach کیا تو آپ تکلفات میں پڑ گئے آپ انہیں شروع کر دیا ویسے تو آپ اس کو کسی بھی nickname سے پکارتے تھے جیسے آپ کا وہ دوست فرض کرتے ہیں کہ اس کا جو نام ہے وہ راہیل اس کا نام ہے لیکن آپ اس کو مٹھو کہتے تھے یا آپ اس کو بٹو کہ کے پکارتے تھے اور کبھی بھی آپ نے اس کا نام راہیل خان نہیں لیا یا راہیل ایمن نہیں لیا اور آج آپ نے جناب کال اس کو کی یا آپ اس کو ملے تو نارملی آپ اس کو بٹو یا مٹھو بھائی کہتے تھے تو آج آپ نے اس کو کہا ہاں راہیل خان کیسے ہو تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا اللہ خیر کرے آج ان صاحب کو مجھ سے کوئی غرض ہے آج ان صاحب کو مجھ سے کچھ لینا ہے کچھ پیسے ضرورت پڑ گئے اس کو یا کیا ہو گیا تو نارملی آپ نے جس وقت اپنے کسی دوست کو کسی رشتدار کو کسی کو اپروچ کرنا ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اس دوست کے ساتھ اگر فرینکنس زیادہ ہے تو آپ نے اپنی وہ ٹون چینج کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے ہاں دیسنٹ طریقہ ضرور اپنا لیں تھوڑا سا اچھے سے اپنا لیں اور اس کے اندر آپ کی اپروچ جس وقت آپ کر رہے ہو تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ویری کرے گا کہ جس کو آپ اپروچ کر رہے ہو اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہیں ایک بات اور دوسرا اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہونے کے ساتھ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کس لیول کی وہ فرینڈشپ ہے کس لیول کا وہ ریلیشن ہے تو آپ نے اس کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس کو اپروچ کرنا ہے اور اس کو اپرچونٹی جو ہے وہ اپرچونٹی کی بارے میں آپ نے انبائٹ بیسیکلی کرنا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کا وہ جو دوست ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فرینک تو ہوتا ہے لیکن آپ کا اس کے ساتھ کچھ عرصے سے جو ہے وہ اتنا آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ ایک گیپ پڑا ہوا ہے آپ کچھ عرصے سے اس دوست کے ساتھ آپ کی شاید نہیں ہو پا رہی کہیں وہ بیزی ہے یا کہیں آپ بیزی ہیں تو اب وہ ایک ٹائم گزر چکا ہے تو ابھی ایک دم سے اگر چھے مہینے سال گزر چکے ہیں تو آپ کو ایک دم سے اس کو ایک دم سے اس اپروچ کے حوالے سے یعنی اس اپنی اپرچونٹی کے حوالے سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی اپروچ یہ ہوگی کہ فرسٹ آف حال آپ اپنے اس ریلیشن کو دوبارہ سے کیا کہتے ہیں کہ ری وائز کریں اور دوبارہ سے ان کے ساتھ اپنی الیک سلیک پہلے شروع کریں ایک دو چھار دن پانچ دن دس دن ہفتہ تو وہ چونکہ ایک گیپ آ چکا ہے تو سب سے پہلے اس گیپ کو ختم کرنا ضروری ہے دن وہ گیپ جس وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ اپروچ کریں اس حوالے سے جو اپرچونٹی یا جو فائدہ آپ اس کو اس دوست کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کریں گے تو پھر یہ ایک نیچرل میں چیز جائے گی اور کسی بھی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا شو نہیں کرنا کہ آپ لگے ایسا کہ یار یہ جو میرا دوست ہے اصل میں یہ اس کا بینی فٹ ہے اس میں تب یہ مجھے اپروچ کر رہا ہے اور حقیقی معنوں میں یہ اسی کا فائدہ ہے لیکن سم ٹائم نئے دوست ہوتے ہیں تو ان کو انڈرسٹیننگ اس انداز سے نہیں ہوتی تو وہ اپروچ ہے وہ کرنے میں اپروچ کرنے میں بیسی کلی یہ سب سے بہت زیادہ یعنی گول سیٹنگ کونٹیکٹ لسٹ کے بعد جو سب سے ایم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس انداز سے اس دوست کے ساتھ جو ہے وہ اس کو انوائٹ کر رہے ہو کس انداز سے آپ نے اس کو اپروچ کیا ہے اگلی بات کہ جس وقت آپ اپنے اس دوست کو اپروچ کریں گے اپنے اس پروسپیکٹ کو اپروچ کریں گے تو آپ کی نا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے یعنی آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہو آپ اس وقت انتہائی پیک کے لیول پہ آپ کی موٹیویشن لیول ہو اور آپ انتہائی پیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ واقعی کسی کو آپ کوئی بہترین چیز پیش کرنے جا رہے ہو تو یہ وہ چیز ہوگی جو بیسکلی آپ کے آپ کے سامنے والا دوست آپ کا وہ دوست جو ہے وہ جس کو جج کرے گا جس کو سمجھے گا کہ یار واقعی کوئی چیز ایسی جو ہے وہ مجھے یہ بندہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان ہوگی جس وقت آپ کے دوست اب آپ نے انوائٹ کرنے کے لیے اپروچ کیا اور آپ ایک آپ نے ایک ڈیسائٹ کر لی ایک جگہ اور ایسی جگہ جو پرسکون ہو ایسی جگہ جہاں پہ آپ اچھے سے بیٹھ سکیں اور کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ کر سکے تو وہاں پہ اور اس کے لیے شیئر کرنے سے پہلے یہ جگہ کا ڈیسائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ بیٹھ کے شیئر نہ کریں جہاں پہ بہت زیادہ آوازیں ہوں کسی یعنی شور و غل ہو اور سم ٹائم آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ گھاریوں کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں یا کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ کوئی ایسا آپ ریسٹورنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ جناب وہ اس کے جو وہ کیا کہتے ہیں بہرے ہوتے ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں دو چائلہ تین چائلہ پتہ نہیں کیا کیا تو وہ اس قسم کی آوازیں تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ شیئر تو کر رہے ہوں گے لیکن شاید وہ آپ کے اس دوست کی توجہ جو ہے وہ اس انداز سے وہ آپ کو فوکس نہیں کہا سکیں گے نہ آپ اور نہ وہ آپ کو اپنی پوری توجہ دے سکتا ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی چیز بھی سم ٹائم اس انداز سے جب بیان نہیں کی جاتی تو وہ آپ کا اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی تو شیئر جو ہے وہ آپ نے کرنے سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ وہ کونسی جگہ ہوگی اور سب سے بیس یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر کا جو ڈرائنگ روم ہے یہ شیئر کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھی جگہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس پروسپیکٹ کو ریسپیکٹ دیں اور ریسپیکٹ کا کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر پر بلائیں گے اور اس کو اس کی تھوڑی سی یعنی جب وہ آپ کے گھر آئے گا تو آپ اس کو عزت دے رہے ہیں اور وہ بھی اس کو پراؤل فیل کرتا ہے تو سب سے بیش جو پلیس ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا ڈرائنگ روم ہوتا ہے آپ کے گھر کا وہاں پہ پر سکون طریقے سے بیٹھ کے اس دوست کے ساتھ یہ جو آپ کو ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اور آپ نے اپنا سائنگ اپ کیا ہے کہ یار ایک بہترین چیز ہے لرننگ کا ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس کچھ ایسی لرننگ کا جو شاید ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے تو وہ چیزیں ہمیں عام کالج یونیورسٹی میں نہیں مز رہی جو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں تو دوست یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بیسکلی بتانا چاہ رہا تھا تو پرسکون طریقے سے جس وقت آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کریں گے نتیجہ سر یہ نکلے گا کہ اس کی چونکہ پوری توجہ جس وقت ہوگی اور پوری فوکسنگ آ اس دوست کی آپ کی طرف ہوگی تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ انشاءاللہ آپ کی بات اس کو وہ انڈسٹین کرے گا اب آئے گیا کہ آپ نے جیسے کہ ٹین 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 میں تو کوئی اتنی مشکل نہیں پہش آ رہی کسی کو بھی کہ ایسی بات ہے کہ کوئی کسی کا خرچ نہیں ہو رہا تو آپ نے شیئرنگ کی آپ نے اس کے ساتھ شیئر کیا آپ نے اس کو اپنا پروجیکٹ بتایا آپ نے اپنا مقصد بتایا تو اس آپ کے دوست اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے میں اس یہ لرننگ پروسس جو ہے وہ میرے لیے اچھا ہے اور میں اس کی لرننگ لوں گا اور سیکھوں گا اور وہ آپ کے دلائن کوڈ کی ٹریننگ لے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹکنولوجی کی جو ہے وہ طرف جو لیٹس ٹکنولوجی ہے اس کا نولیج بھی وہ لینا شروع کرتا ہے تو اب کیا ہوا کہ جب آپ نے اس دوست کو یہ چیز بتائی تو یہاں پہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے لوگ بھی آ جاتے ہیں لوگ سائن اپ بھی ہو جاتے ہیں لوگ پیسے بھی لگا دیتے ہیں سیکھنے کے لیے لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہنڈرڈ میں سے تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں پروڈکٹ لے کے بھی یوز نہیں کرتے اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ آپ آپ نے اگر ایک اچھا سیلز پرسن یعنی ایک بہترین سیلز مین کون ہوتا ہے جو کسی بھی پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کی آفٹر سیل سروسز وہ پروائیڈ کرتا ہے دنیا کا سب سے کامیاب سیلز مین وہی دیکلیئر ہوا جس کی جب پتا چلا کہ یہ اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے تو وہ راز یہ نکلا کہ یہ جو سیلز پرسن ہے بلکہ وہ ایک یعنی دنیا کی کامیاب فیمیل سیلز پرسن اس سے پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ آپ کی اتنی بڑی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے تو اس نے ایک ہی بات بتائی کہ میں پروڈکٹ سیل نارمل جو سیلز مین ہوتا ہے وہ پروڈکٹ سیل کرنے کے اوپر اس کی توجہ ہوتی ہے اور اس کی ساری فوکسنگ پروڈکٹ سیل کی طرف ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی پروڈکٹ سیل کرتا ہے اپنے نئے کلائنٹ کی طرف اپنے نئے لوگوں کی طرف جن کو پروڈکٹ اس نے سیل کرنی ہوتی ہے ان کی طرف وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور نئے نئے لوگوں پر کامگار ہوتا ہے لیکن میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں پروڈکٹ سیل کرنے کے بعد میں اگلے دن پھر جس کو میں نے پروڈکٹ سیل کی ہوتی ہے میں ان سے کونٹیکٹ کرتی ہوں کہ آپ نے وہ جو پروڈکٹ کل لی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیا ہوگا اور آپ مجھے بتائیں کہ اس پروڈکٹ میں آپ کو کیا اچھا لگا اور کیسی لگی ہماری وہ پروڈکٹ اور اس نے وہاں پہ وہ بتایتی ہے کہ مجھے نائنٹی پرسنٹ آنسر جو لوگوں کا ملتا ہے کہ جی ہم نے ابھی وہ پروڈکٹ یوز نہیں کی تو اس کے بعد پھر میں ان کو کہتی ہوں اوکے کوئی بات نہیں آپ نے نہیں یوز کی آپ اس کو یوز کیجئے گا میں کل پرسنٹ پھر آپ سے رابطہ کروں گی اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ مجھے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا بیسیکلی مجھے اس کا فیڈ بیک چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس پروڈکٹ کو مزید بہتر کریں تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ہفتہ دس دن یہ کام جو ہے وہ میرا ہوتا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ جس کو بھی اور پھر جب مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے کیونکہ عموماً لوگ پروڈکٹ یوز نہیں کرتے لے کے تو مجھے جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میری پروڈکٹ یوز ہوئی اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کتنی ہی زبردست خاتون ہے کہ جو پروڈکٹ سیل کرنے کے یعنی یہاں تک تو چلے ایک بات سمجھا رہی تھی کہ اس نے پروڈکٹ سیل کی وہ سیلز پرسن ہے اور پروڈکٹ سیل کرنے کے اوپر اس کو پروڈکٹ ملتا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمارے اوپر پروڈکٹ سیل کی لیکن اب کیا چیز اس کو وہ مجبور کر رہی ہے کہ دوبارہ سے سیل کرنے کے بعد پھر وہ ہم سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ کو پروڈکٹ کیسی لگی تو وہ چیز لوگوں نے یعنی لوگوں نے یہ چیز بہت زیادہ پسند کی اور پھر اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ نیکسٹ میرے پاس کوئی بھی جب پروڈکٹ آتی ہے تو میں جیسے ہی ان لوگوں کو اپنی اس پروڈکٹ کی بتاتی ہوں کہ میرے پاس یہ ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے تو پھر وہ لوگ جن کو یہ میں نے پہلے پروڈکٹ سیل کی ہوئی ہوتی ہے اور میں نے ان کا فالو اپ کیا ہوتا ہے تو وہ مجھ سے بڑی خوشی سے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں لیتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور کیوں لیتے ہیں کہ ان کو ایک بات کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی جو پروڈکٹ ہمیں دے گی وہ اچھی ہوگی اچھی ہوتی ہے تو تب ہی یہ فالو اپ کرتی ہے تو دوست بہت سارے لوگوں کے ساتھ لوگ بھی آ جاتے ہیں ٹیم بھی بن جاتی ہے اور ہزاروں میں ٹیمیں ہوتی ہیں سیکڑوں میں ٹیمیں ہوتی ہیں لیکن آپ اکثر اور بیشتر دیکھیں گے کہ سارے کے سارے کام ایک تو نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے رینکوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھیں گے ٹیم موجود نہیں ہوتی ان کے ساتھ جب بھی کوئی ایونٹ ہوگا جب بھی کوئی سیشن ہوگا تو ان کے ساتھ ان کی ٹیم آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اور وہ ماشاءاللہ سے اکیلے یا ماشاءاللہ سے ان کے ساتھ دو چار لوگ ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھرپور ٹیم ہوتی ہے علاقہ ان کے بہت بڑے رینگ بھی وہ اچیو نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی میرے دوست سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیم بناتے ہیں تو پھر ان کا فالو اپ کرتے ہیں اچھا یہ فالو اپ یہاں پہ کچھ دوستوں کو سمجھ آتی ہے کہ جناب نیا دوست جب آتا ہے اس کو ہم پریزینٹیشن دیتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا آئیڈیا تو اس کے بعد وہ اگر سائن اپ نہیں کرتے تو ان کا فالو اپ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے ایسا بھی ہے یہ فالو اپ بھی ضروری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ضروری فالو اپ ہے وہ فائی سٹیپس ٹو سکسس میں آخری یہ پانچوہ نمبر ہے اس سے کہیں زیادہ جو ضروری ہے وہ ضروری ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں خصوصاً کس کی ذمہ داری ہے یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فالو اپ یا اس ٹیم کو کون بتائے گا تو آپ کا ایک یعنی آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جو امیجیٹ سپونسر ہے جس دوست نے کسی دوست کو لائیا ہے وہ امیجیٹ اس کا سپونسر ہے سب سے بڑی ذمہ داری اس شخص کی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو سائن اپ کیا ہے آپ اس کے سپونسر ہیں اب آپ اس کی فکر آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اس کی ٹریننگز کی فکر کرنی ہے کہ اس نے بیسک ٹریننگز دی ہیں کہ نہیں اس کو جو ضرورت ہے جس ٹریننگ کی وہ ٹریننگ آپ نے اس کو دلوائی ہے کہ نہیں دلوائی اور ان پانچوں چیزوں میں جس جس جگہ پہ اس کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے جو سپونسر ہے وہ ذمہ دار ہے اس سارے کام کا اور وہ دیکھے کہ میری ٹیم کا یہ جو میمبر ہے جو میرا دوست ہے اس کی گول سیٹنگ میں کہاں پہ کوئی کمی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے اس کا گول سیٹ کروائے اسی طریقے سے اس سے کانٹیکٹ لسٹ بنوائے اور اس کو بتایا کہ انوائیڈ کیسے کیا جاتا ہے اس کو بتایا کہ پریزنٹیشن کیسے کی جاتی ہے اور کس انداز سے پریزنٹ کیا جاتا ہے بزنس کو اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مسلسل فالو اپ رکھے کہ وہ کسی میٹنگ میں کسی ویبینار میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور وہ کسی ٹریننگ میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بیسیکلی یہ جو ہماری فیلڈ ہے اس فیلڈ کو یاد رکھئے گا یہ فیلڈ ٹیچ ان ٹرین کا یہ بزنس ہے اور یہاں پہ جو لوگ اپنی ٹیموں کو جن کو آپ نے سپونسر کیا ہے ان کو یہ دو چیزیں دلوانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ فالو اپ یہ بڑی سکسس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے یہ فالو اپ تو ہم نے یہ چیز ضرور میک شور کرنی ہے کہ ٹیموں میں ٹیچ ان ٹرین کا کلچر ڈویلپ ہو جائے ٹین چیزوں سے کام چلے گا ایونٹ میٹنگز اور ٹریننگ سے میٹنگ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے ایونٹ آپ کو ایک چیز بڑے کلیر کر دوں کہ ایونٹ کا سمٹنگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک بہت بڑا جلسہ یا جلوس ہی ہوگا تب یہ ایونٹ ہوگا بتا نہیں یہ کس سے سیکھ لیا دوستوں نے ایسا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ایونٹ آپ کا پانچ لوگوں کا بھی ایونٹ ہو سکتا ہے آپ پی ٹیم میں ابھی لوگ ہی پانچ ہیں تو آپ اپنے ان پانچ لوگوں کے ساتھ ایک ایونٹ کر لو آپ اپنے کسی سینئر کو بلا لو اس میں ان کے ساتھ مل کے یہ ایونٹ کر لو اور اس ایونٹ میں کچھ چیزیں شیئر کریں نئے دوستوں سے ان کا فیڈ بیک لیں ان کی سٹوری سنیں کہ انہوں نے کیا کچھ سیکھا ان یہ جو پانچ لوگ ہیں یہ جو دس لوگ ہیں یہ جو بیس لوگ ہیں آپ کے ان سے ان کی اب بیٹی سنیں کہ انہوں نے کیا وہ کیا چینج فیل کر رہے ہیں وہ جب اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو کیا تھے اور آج اس پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد ان کو کیا چیز محسوس ہو رہی ہے تو یہ ایونٹ جو ہے وہ ہرگز ہرگز یہ مطلب جو ہے وہ میں آج آپ دوستوں کو بڑا کلیر میسیج دینے چاہتا ہوں کہ ایونٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا جلوس کرنا ہے بہت بڑا جلسہ ہی کرنا ہے جس میں جناب پانچ سو کی گیترنگ نہیں ہوگی تو وہ تو ایونٹ ہی نہیں ہوتا اور سو لوگ نہ ہو تو یہ کون سا ایونٹ ہے جس میں جناب سو لوگ بھی نہیں ہے تو دوست ایسا ہرگز نہیں ہے ایونٹ آپ کا چھوٹے لیول کا ہوتا ہے بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اگر یہ ایکٹیوٹی کرنے میں آپ اپنی ٹیم میں ایونٹس میٹنگ اور ٹریننگ کرنے میں تین کام یہ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیم جو ہے وہ رائٹ ڈیریکشن کے اوپر جاری ہوتی ہے اور جو گول انہوں نے جو گول انہوں نے سیٹ کیے تھے یہ گزریں گے کونٹیکٹ لس سے کونٹیکٹ لس سے ہوتے ہوئے اپروچ اپروچ سے ہوتے ہوئے جب آپ نے اچھے سے شیئر کر لیا اچھے سے اپروچ کرنے کے بعد اچھے سے شیئر کیا اور پھر آپ نے فالو اپ کیا اپنی ٹیم کا کہ جوائننگ تو ہو گئی اب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی اور ان کو کمپنی سے یا ان کو آپ کے سینئر سے یا جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ ہیں وہ جو انفرمیشن آتی ہیں وہ انفرمیشن ان کو پروپر ڈیلیور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور آپ نے یہ فالو اپ میں دیکھنا ہے کہ کہیں یہ جو دوست ہیں مارکیٹ میں وہ چیز ڈیلیور کر رہے ہیں جو کمپنی نے بتائیے یا اس میں کوئی کمی بھی اشید تو نہیں ہو رہی تو جہاں پہ یہ چیک کرنا امی جیئر سپونسر کا کام ہے اس کے بعد اس کو چیک کرنا اس سے اوپر والے سپونسر کا کام ہے اور اس کے بعد اس کا چیک کرنا اس سے اوپر والے سپونسر کا کام ہے تو یہ تین اوپر والے جو امی جیئر سپونسر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی اس چیز کے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں اگر یہ اپنی اپنی ذمہ داری اٹھا لیں تو پھر چیزیں جو وہ رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتی ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے عموماً ہماری نظر کے اس پر ہوتی ہے ہماری نظر ایک وہ اوپر جو تاپ لیول کے اوپر جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے ہم نے ساری کی ساری ڈیوٹیاں ساری کی ساری ذمہ داریاں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری اون صاحب کی ہے اور وہی جب کوئی ارینج کریں گے ٹریننگ تو ٹریننگ ہو جائے گی وہی کوئی میٹنگ ارینج کریں گے تو میٹنگ ہو جائے گی وہی کوئی ایونٹ رکھیں گے تو ایونٹ ہو جائے گا اور ہماری تو بس یہی ہے کہ وہ کہیں گے تو ہم لوگوں کو لے آئیں گے یا ہم نے خود آذر ہو جانا ہے لوگ آئیں نہ آئیں ہم نے خود آذر ہو جانا ہے تو یہ کام اگر اس انداز سے کام ہوگا میرے بھائی تو پھر شاید کوئی بڑی سکسس نہیں لے سکیں گے ریسپونسیبیلٹی لینا پڑے گی ہر ایک کو اپنے اپنے لیول پہ جس وقت ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ اپنی اپنی ریسپونسیبیلٹی لینا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا ماحول اور بہت ہی بہترین چیز بنتی ہے اور یہ فالو اپ آپ کا سب سے زیادہ ایم ہے کیا دیکھنا ہے ٹیم میں کوئی چیز غلط تو ڈپلیکیٹ نہیں ہونا شروع ہو گئی ٹیم میں ٹریننگ ایونٹس اور میٹنگز کا کیا رجحان چل رہا ہے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے سپونسر سے اپنے اپلائنروں سے رابطے میں رہیں اور آپ اپنی ٹیم سے رابطے میں رہیں یہ جس وقت آپ نے کام کیا تو یہ کام بیسکلی آپ کے اس پورے پروسس کو ایک بہترین اور خوبصورت جو ہے وہ طریقے سے آگے بڑھائے گا انشاءاللہ تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو پانچ سٹیپس ہیں آپ خود بھی سمجھیں آپ اپنی ٹیموں کو بھی ان پانچ سٹیپس کے اوپر لے کے جائیں سمجھائیں ان کو اور آپ کا یہ جو کام ہے یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بڑی سکسس کی طرف لے کے جائے گا میرے پاس آج ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ دوستوں کی موجود ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کون کون صاحبان ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان میں سے کسی دوست کی جو ہے وہ شرنگ لینا چاہوں گا اور میں ان کو انمیوٹ کروں گا اور جناب یہ ہے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے مجھے ایک دوست نظر آئے ہیں میں سب سے پہلے ان کو انمیوٹ کروں گا عاطف عزیز صاحب مجھے نظر آئے ہیں میں ان کو انمیوٹ کرتا ہوں اور عاطف بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور ہم سننا چاہیں گے عاطف عزیز صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کی یہ جو ڈسکس ہم نے کی ہے اس حوالے سے یا کوئی اور میسیج آپ کو دینا چاہتے ہیں جی عاطف بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے عاطف بھائی آپ عاطف بھائی آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے آئی ٹھنگ کوئی پرابلم ہے ان کی طرف آئی آنجم بھائی آواز آ رہی ہے اوکے بلکل بلکل جی عاطف بھائی بولیے گا جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی انجم بھائی سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا معذر چاہوں گا آپ سے کیونکہ میں موبائل پر اسٹم یہ ویبینار سن رہا ہوں میں کین ٹرائیولنگ میں تھا اور میرے موبائل میں صرف ون پرسنٹ بیٹری ہے تو کسی بھی وقت یہ آپ ہو سکتا ہے اپنی بات کو کلوز ہیلی سے میسیج کریں بہت مہار سنتے ہوئے اور یہ جو آپ نے آج کا جو ریڈ کی ہڈی ہے وہ یہی پانچ سٹیپ ہے کوئی بھی نیٹورکر جو کسی بھی ٹاپ پوست پہ گیا جاہے لیو یا ویٹایور کسی بھی کمپنی سے اگر اس کا لنک ہے تو اس نے آج تک انہی سٹیپس پہ چل کے کامیابی حاصل کیا اس کے علاوہ نیٹورک بنانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے یہی راستہ ہے تو آپ نے انہی پانچ سٹیپس کو جو نا وہ سمجھ لے کے بڑے بڑے پیارے انداز ہیں آپ نے ایکسپین کیا اور جو بھی میں جتنے بھی لوگ اس ویبینار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اگر صرف اس ٹریننگ کو وہ فالو کریں تو وہ دیفینیٹلی ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت سیکسسفل ہونے سے روک نہیں سکتی صرف انہی سٹیپس کو فالو کریں اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا کہ میں کو چھوڑ کے جتنا بھی تیسٹ ہوں جتنا بھی میں سیانہ ہوں جتنا بھی میرے پاس سکلز ہے نالج ہے میں سیکسسفل ہو جاؤں وہ یہ اس کی بھول ہے کہ وہ ان سٹیپس کو چھوڑ کے وہ نیٹور مارکٹنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ سمجھے یہ پریکٹیکل میں اگر اپنی بات بھی کرو رہا تو میں نے یہ نہ کر کے بھی دیکھا ہے اور کر کے بھی دیکھا ہے نہ کر کے بھی میں اس لیے میں اپنے ایکسپینیس کی بنیاد پر یہ بات کروں کہ اگر ان سٹیپس کو چھوڑیں گی تو کبھی بھی سکسس نہیں ملے گی کبھی بھی کوئی جتنا مرضی کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جتنا مرضی بڑی اس کے بعد دگری ہے وہ ان سٹیپس پر چلے بغیر وہ کنٹیک لیس بنائے بغیر وہ لوگ کو انوائٹ کیے بغیر وہ نالج شیئر کیے بغیر وہ ان کا فالو اپ کیے بغیر اور اس کی جب تک بنیادی طور پر اس کی اپنی گول سٹنگ نہیں ہے دیفینیٹلی وہ ان سٹیپس پر چلی نہیں سکتا تو پہلی چیز تو گول سٹنگ چاہیے تو تینکیو بری مچ انجم بھئی کیونکہ موبائل کے بیٹری کام ہے تو ایسا نہ ہو کہ پاند ہو جائے تو تینکیو بری مچ میں باقی لوگوں کو بھی سننا چاہتا ہوں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آتف بھئی بہت شکریہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی شیرنگ کی بلکل ایسا ہی ہے اور میرے پاس ایک اور بہت اچھے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں میں چاہوں گا کہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں جلدی سے ان کو جو ہے وہ انمیوٹ کروں اور ہمیں ان کو سننے کی بری بڑی جستجو ہے تو میرے پاس ہیں بردر یوسف غنی صاحب ڈائریکٹر ہیں ہمارے تو میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں تو جی یوسف بھائی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا آپ کائنڈلی اپنا جہاں پہ جو ہے وہ شیرنگ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام علیکم بہت شکریہ انجم بھائی آپ کا ما شاء اللہ آج کی ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم لیو کر رہے ہیں ایک سنگل سلائیڈ کی اوپر اتنی اچھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اتنی مفصل ٹریننگ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یقین مانیے اور جن دوستوں نے بھی آج کی اس ٹریننگ ویبینارٹ سے فائدہ سنا ہوگا یقیناً وہ بہت اچھا فائدہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ میں بہت زیادہ شکر گزاروں آپ کا انجم بھائی آپ نے بہت اچھی ٹریننگ ڈلیور کی اور مجھے موقع دیا اپنے تاثرات کا آپ اپنا آپ اپنا میسیج ان دوستوں کو کوئی دے دیں اور تاکہ یہ مزید ہمارے سارے دوست اللہ پاک ان کو کامیابی دیں تو آپ ان دوستوں کے لیے کیا چاہیں گے دیکھیں نیٹورک مارکٹنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن جتنی بھی سائنس ہے جو کچھ بھی ہے وہ یہی ایک سلائیڈ ہے جو کوئی اس کو فالو کر کے فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو کوئی کامیاب ہونا چاہا رہا ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو فالو کر لے یس بالکل میری ذرف سے یہی الفاظ ہے اور میرے پاس میں آج کی ٹریننگ آوٹ سیننگ آوٹ سیننگ سر تینکیو سو مچ انجم صاحب جزاک اللہ یوسف بھئی اللہ آپ کو صحت دیں یوسف بھئی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور اس کے باوجود یہ ہر ٹریننگ پہ یعنی اتنے پوزیٹیو انسان ہیں کہ ہر ٹریننگ پہ موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی سہت دیں اور باقی سب دوستوں کو بھی سہت عطا فرمائیں دوست بات یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک تھا بیسیکلی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو ہم آگے جو ہے وہ بڑھائیں اور اس کے اوپر اگر عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ کامیابیاں مزید انشاءاللہ ملیں گی ضرور اور باقی یہ ہے کہ آپ دوستوں سے اور بھی میں دیکھتا ہوں کوئی سینئر ڈائریکٹر اینڈ ابابو میں سے کوئی اگر دوست مجھے ملتا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں ان کی شیرنگ یہاں پہ لوں اور اگر میری نظر کسی پہ نہیں پڑ رہی تو کائنڈی مجھے ایک منٹ جی میں نظر کر رہا ہوں مجھے یہاں پہ اچھا کچھ دوست مجھے دو دو جگہ سائن اب نظر آ رہے ہیں میرے پاس ایک اور دوست ہیں اور بڑے ہی انرجیٹک ہیں ابھی میری ان پہ نظر جو ہے وہ نام پہ پڑی ہے تو میرے پاس آزم سواتی صاحب یہاں پہ موجود ہیں آزم سواتی صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں اور آپ کائنڈی اپنا جو بھی میسج یہاں پہ دینا چاہتے ہیں ان دوستوں کو دے دیجئے آزم سواتی صاحب میں نے آپ کو اپنی طرف سے انمیوٹ کیا ہے اور آپ خود جو ہے وہ ابھی تک میوٹ ہیں آزم سواتی صاحب یہ آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے ان پہ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو شاید ان کا کوئی موبائل فون پہ ہوں گے یا جس پہ بھی تو ابھی دوستو آگے بڑھتے ہیں تو میں اس کو فائنل آگے لے کے جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک اور ویبینار بھی ہونا ہے تو مجھے یہ خالی کرنا ہے اس ویبینار کو باقی سب دوستوں کا بہت 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 شکریہ اور اگر کوئی دوست یہاں پہ ایسا جو کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن شاید کسی وجہ سے مجھ تک وہ میسج اس کا نہیں پہنچ سکا ٹائم پہ تو اس کے لیے معذرت جناب ٹین ٹین کی اس پروموشن سے برپور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب اس کو اس کو رائٹ ڈیریکشن میں لے کے جائے گا ٹیمیں بھی بن جائیں گی اور ٹیمیں بنتی بھی رہتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان ٹیموں کو سنبھالنا اور ان کو آگے لے کے جانا اگلے لیول پہ لے کے جانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگلے لیول پہ وہ تب ہی جا سکیں گے کہ جب ہم ان کو بیسکس سکھا دیں گے اور ان کی ڈیریکشن کو بار بار ہم چیک کرتے رہیں گے کہ کہیں جو ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہے مجھے یہاں آسن شہزاد صاحب کا شاید کہیں سے مجھے نظر آ رہا ہے میں ان کو ڈونتا ہوں اگر مجھے آسن جنجوہ صاحب ملتے ہیں تو میں ان کو ان میوٹ کرنا چاہوں گا آسن 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 بھئی اگر آپ کہیں ہیں تو مجھے ذرا کوئی کاشن دے دیجئے گا کہ میں آپ کو ان میوٹ کرسکوں آسن شہزاد مجھے یہ نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ وہی آسن شہزاد صاحب ہیں ہمارے اپنے مارکیٹن ڈیریکٹر ہیں آسن شہزاد صاحب میں نے ان میوٹ کیا ہے آسن شہزاد صاحب کو اور اگر آپ سر میری آواز سن رہے ہیں آسن بھئی تو کائنڈلی آپ اپنے آپ کو اپنی سائٹ سے ان میوٹ کر لیں میں نے ان میوٹ کیا ہوا آپ کو آسن شہزاد صاحب آسن شہزاد صاحب میری آواز آ رہی آسن شہزاد صاحب جی بلکل آ رہی آسن بھئی آسن شہزاد صاحب آپ کا ماشاءاللہ ویبینار سنا آپ کا جتنا بھی کوئی بھی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو وہ انتہائی تحمل سے بڑے پیار سے آپ سمجھاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے آپ گائیڈ کرنے اور یہی آپ کی خوبی ہے تو دیفینیٹلی یہ جو پانچ سٹیپس تھے یہ جیسے آتی بھئی نے بات کی یوسف بھئی نے بات کی یہ حقیقت ہے کہ نیٹ فر مارکیٹنگ کے اندر جو ہماری بیس ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے اور یہ جو آتی بھئی نے بات کی تھی کہ ہم نے ان کو فالو کر کے بھی کام کیا اور ان کو چھوڑ کے بھی کام کیا تو ریزلٹ ہمیں آتا ہے ہمیشہ بیسکس کے اوپر تو یہ ہماری بیسک ہیں اور انہی کی بیس کے اوپر ہم نے آج تک نیٹ فر بھی بنایا اور جو فیوچر ہے وہ اسی کے اوپر ایکسپرٹ کر رہے ہیں ابھی جو ریسنٹلی ہم ٹین ٹین کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں سر کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جسٹ فری میں کام ہو رہا ہے اس کے لئے بھی یہ چیزیں ساری امپورٹنٹ ہیں تو اس کو ہم اسی کو ہم بیس بنا کے کام کر رہے ہیں اور اس کی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ ٹیم کے لوگ ہیں جو انڈیا سے بھی آج ویبینار پہ بھی موجود ہیں جو ہم نے ٹین ٹین سے سپانسر کیا جنہیں اور مختلف کنٹریز سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں اور بہت اچھا فیڈ بیک لوگوں کہا رہا ہے اور حقیقت میں ایک تو یہ ہمارے پاس اس کے دور اندیش رزلٹس ہیں اور کمٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے یہ ہمارے لئے واقعی بہت اچھا ہے اور یہ فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے ساتھ نیو لی اٹیچ ہو رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا تینکیو سو بچ بہت بہت شکریہ آسیم بھائی میرے پاس ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں آپ نے بڑے اچھے سے بتایا چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہے گیا تو میں یہاں پہ اپنے ایک اور سینئر لیڈر کو لینا چاہ رہا ہوں اور میں نے ابھی انمیوٹ کیا ہے ہمارے سینئر ہیں نیشنل مارکیٹنگ دریکٹر جناب شفیق ماغری صاحب کو تو شفیق بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے شفیق بھائی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے ہلو شفیق بھائی شاید ان کی انٹ پہ کوئی مسئلہ ہے چلیں سر اگر آپ کو میرا آخری ایک منٹ ہے میں یہاں پہ ایک اور دوست ہیں میں شفیق بھائی کو انمیوٹ کر رہا ہوں شاید ان کے انٹ پہ کوئی ایشو ہے تو ایک سردار دلشاد صاحب ہے میرے پاس سینئر ایگزیکٹیو رینگ پہ ہیں ماجرال سے تو جی دلشاد بھائی آپ کا ہینڈ ریز تھا تو میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے جی سر اسلام علیکم انجم بھائی علیکم السلام سر بلکل آ رہی ہے بولیے سر آپ اپنا میسیج ہیں میرا میسیج یہ ہے کہ بہت خوبصورت ٹریننگ آپ نے کی اور جیسے کہ تمام سینئر دوستوں نے بتایا کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں یہی فارمولا چلتا ہے وہ سارے نئے لوگ سن رہے ہیں تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ نیٹورک مارکیٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی کسی خاص کمپنی کی ہم بات کر رہے ہیں پوری انڈسٹری جو ہے چاہے وہ کوئی بھی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہوں کوئی بھی سرویسز لے کے آ رہے ہوں ان سب کا فارمولا یہی ہے یہی طریقہ استعمال کر کے لوگوں نے بڑی بڑی سیکس سٹوریز کریئٹ کی ہیں تو ایک چیز بہت زبردست مجھے اس میں آپ انسپائر کیا جو آپ سنا رہے تھے ہمیں آفٹر سیل سرویس والی سٹوری تو بہت زبردست چیز ہے کہ اگر ہم ٹین ٹین کو ہی اگر ٹین 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 کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو اگر انوالو کرتے ہیں اور ان کو آفٹر سیل سرویس ہم کورسز کرواتے جاتے ہیں کرواتے جاتے ہیں اور فورس کر کے اسی طرح فالو اپ کر کے کہ آپ نے یوٹلائز کیا کورس کیا نہیں کیا تو ہم بہت بڑا نٹور کریئیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تینکیو بہت بہت شکریہ سب دوستوں کا مجھے اور بھی بہت سارے دوست اب نظر آنا شروع ہیں اور ہینڈ بھی کچھ ریزیں میں آپ سب دوستوں سے معذرت کروں گا میرے بھائی وجہ یہ کہ ٹائم میرا انڈ ہو چکا ہے اور ایک منٹ بلکہ اوپر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر کسی نیکس بی بینار پر ملاقات ہوگی آپ سب دوستوں کا سننے کا شکریہ اور آپ سب دوستوں سے جو ہے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا دونوں کی ساری کی ساری وہ بھلائیاں عطا فرمائیں جو بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حبیب نے مانگی ہیں جزاکاللہ سر السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے حوالے آپ سارے دوست السلام علیکم